سانہیا مورل ٹاؤن کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے نواز شریف شہباز شریف کو نوٹس جاری کر دیے ہیں نئے جی آئی ٹی بنانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی چیف جاسٹس پاکستان کے سربراہی میں دورکنی بانچ انیس نومبر کو سماعت کریں گا اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق ہمارسط موجود ہے اشفاق کہیے گا اس سماعت سے متعلق اشفاق سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں سانہیا مورل ٹاؤن کا یہ اہم کیس ہے جس پر سپریم کورٹ نے نواز شریف شہباز شریف کو نوٹس جاری کر دیے ہیں نئی جی آئی ٹی بنانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں چیف جاسٹس پاکستان کی سربراہی میں دورکنی بانچ انیس نومبر کو سماعت کریں گا سانہیا مورل ٹاؤن کا کیس ہے اہم کیس ہے یہ جس پر سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹس جاری کر گئے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف کو اور شہباز شریف جو وزیراعظم پنجاب بھی رہے چکے ہیں بات کر لیتے ہیں محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق کہیے گا اس کیس سے مطالق اشفاق اگر سن پا رہے ہیں تو آگاہ کیجئے گا اس مورل ٹاؤن کیس سے مطالق جس پاکستان جسٹس میاں ساکی مسار نے سانہ مورل ٹاؤن کے تمام ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں اور انیس نومبر کو یعنی کل سانہ مارڈون سے متعلق پیر کے روز ان تمام جو ملزمان ہیں ان کو نوٹسی جاری کر کے ان سے وظاہر طلب کی گئی ہے کیف جسٹس کے روبرو بشما جو مصوم بچی تھی اس کی درخواست پر کیف جسٹس نے سماعت کی درخواست گزار کے جانب سے موقع پر حیرت کیا گیا کہ سانہ مارڈون کیس میں نئی جی آئی ٹی تشکیل دی جائے جو اس معاملے کا اثر انہوں تحقیقات سے رکھوں گے تو پہلی والی جی آئی ٹی تھی وہ سیارسی بنیادوں پر بنائی گئی تھی جس پر کیف جسٹس نے ایڈوکر جنرل پنجاب پراسکوٹر جنرل پنجاب اور شہباز شریف اور نواز شریف سمیت شو پیاب کاش باک